انظامی اخراجات کہ ساڑی انظامی اخراجات ہیں ازاد کشمین نے او کیے زیادہ ہیں ازاد کشمین نے وسائل تھا ہیتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن انظامی اخراجات اس سے زیادہ ہیں اس موضوع پر گل کرنے کے ساتھ دو سٹوڈیو میمان موجود ہیں فاظر جیہا صاحب افتخاربار صاحب پروفیسر افتخاربار صاحب 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 موجود ہیں تو ساڑی گل کرنا چاہتا ہے تو ساڑی اسا موقع دیسہ ہوں تھوڑے دیگر بعد جناب چودری حسین صاحب نے گفتگو بجٹ نے تیکنیکل ایسپیکٹ زیادہ سیاسی سی اور بہت اچھی چونکہ انہاں ڈسکرچ کی تھا آزاد کشمیر نے پالیٹکس چڑھائے ایلیمنٹ برادری نہ ہے بلکہ پوجا کرنے نیاد تک برادری زم پایا جانا بعض وقت خیال اشنا کے دلیا کتھا نہیں کتھا پہنچی گی آسان ہوتھائیوں بکول علماء اقبال کے تیرے امیر معلوم است تیرے فقیر حال مست بندہ ہے کچھا گھر تب بھی خواجہ بلند اوباما بھی آسان بلکل کولونے بیلنی طرح اسے نے اردگرد موق کرنے ہیں کم آز کم اس کلڈی سیک وچو آسان کی نکلنا چاہیے نا اور چودری صاحب نے گفتگو کی اس لیاز نل میں بڑا یعنی خوشائند پہلو نل تکھیا بہت اچھی ہے مڈا خیال ہوئی کانا چانے سے کہ بجٹ کی شاید یعنی ترجیحن کچھ فیکشن پر تقسیم کتا جائی رہا ٹھیک ہے چودری صاحب چاہیے نہیں سکے شاید انہا نکلنا اے مطلب سا کہ شاید جڑے اناثرے بچ یعنی کچھ انہا کی ٹھیکے شے کے یا اس طرح اس طرح نوازیہ جائے اور تاکہ یعنی ایک وینے بچ اکربہ پروری کی تھی جائے میں سوچنا ہے شاید اس طرح نہیں ہونے لگا البتہ جتا پہلے یعنی گفتگو جتا ہوں شروع کی تھی انتظامی اخراجات کی کٹ کرنا چاہیے نا غیر نسیسری جڑی یہ چیزیں پیدا کی تھی بعض اوقات جدو مشیر رکھے جانے نا تو انہا نے ہستا ہے میکمہ کریٹ کیتا جانا ٹھیک ہے یہ نہیں کرنے کہ میکمہ ہے آلڈری ایکزسٹ کرنا اور مشیر کی لایا جائے بلکہ مشیر کی اپوائنٹ کرنے تو بعد میکمہ کریٹ کیا جانا اور یعنی ہاں جی اور اے چیز ختم کرنی چاہیے دیوسری یہ چیز ہے کہ مثلا اس فگر نویچے تو کوئی ہیلتھ تعلیم دو بنیادی چیزیں ہیں جی جی اساں ہستا ہے آزاد کشمیر نا کشمیر نا کشمیر نا ہسپیٹلز نا اے عالم ہے کہ نسخہ تا ڈاکٹر تا ہی شونے دوائی ہستا ہے بچارے غریب لوگ کے او بھار پھرنے رہنے وہ کئی لوگ ایسے ان کے دوائی خریدی نہیں سکنے بچے ان تعلیم میٹرک تاکتا ہے کئی بچارے غریب ہے او میٹرک تاک بھی نہیں بچے کی پیجنے اور او مزدوری پر لائش ہوتے ہیں کیا کریں بچارے ہوئی او مشکل حالات بچے لہذا یعنی یاران روپے ہیلتھ پر ہیڈ ہیلتھ اپر رکھے گئے ایک اکتی روپے پر ہیڈ ایڈوکیشن ہستا رکھے جو انتہائی ناکافی فگرز ہیں بلکہ مزاکہ خیز ہے مزاکہ خیز ہے میں جس طرح پروفیسر صاحب یعنی پہلے بڑی بل تفصیل اینا یعنی جڑایا ہے اپنیاں گزارشات پیش کی تھی کہ انسیسری ایکسپینڈیچر کی ختم اگر نہیں ہونا تا کرٹیل کیتا جائے تو ای گریٹ ایکسٹنٹ جی اس پیسے کی ڈائیورٹ کیتا جائے دیڑی لوکانیاں بیسیک ارجنٹ نیڈ سے انہا پر لائے جائے تان جڑایا ای لوکاناں میاری زندگی بلند ہو سی ہے اور آسان کی اس چیز نے نال نال اپنا سرمایہ آپ جنریٹ کرنے کوشش بھی کرنی چاہی مسال نے طور پر آسان کی ٹوریزم کی یعنی جڑایا پروموٹ کرنا چاہیے نا آزاد کشمیر میں بہت ہی اچھے یعنی ٹوریسٹس بنجوسہ ہے ٹوریسٹ سپارٹس ہے بنجوسہ ہے ہورین پھر آزاد کشمیر سردار سکندر آیات صاحب کتنی دفعہ فرمایا کہ اگر حکومت پاکستان مرکزی حکومت آسانی منگلہ ڈیمنی رائلٹی یہ دیں شڑے پوری نی پوری آسان کی پاکستانی حکومت کلو پیسے کی نینی ضرورت یعنی نا ڈیفیسٹ نا کوئی اور یہ آمدار بڑھ ساکھ لوں میں یہ کل میں بڑھ ساکھ لوں میں بڑھ ساکھ لوں میں بڑھ ساکھ لوں میں بڑھ ساکھ لی منگلہ ڈیمنی رائلٹی ہے تو اس کا سمجھو کہ گرمی پاکستان دیڈی مدد کرنی بھی اسنی وجہ تو کرنی بھی آئے بیسیکلی دیکھو کہ یعنی یہ بات درست ہے کیا کہ منگلہ ڈیمنی رائلٹی نے لیبریشن فرنٹ بھی باقی جماعتہ بھی کیا کہ انہا کی آئے جانا کی نیشنلیس سے سلاکھ ہو جائے لیکن انہا سب سے زیادہ اس پر شور کی تھا دیکھو جی کہ منگلہ ڈیزاد کشمیر نا حصہ اور یعنی اس وقت میرا خیال ہے کہ لگ بگ میں ایکزیکٹ مثلا اپراکسی میٹلی فیفٹی بلین لگ بگ میں سمجھنا کہ یہ یعنی فاق نے ذمہ واجب الادا ہے بلکہ اس تو بھی زیادہ ٹھیک ہے منگلہ ڈیمنی رائلٹی انسیٹ سے اور راجہ نصار صاحب اپنی بجٹ سپیج ویچ ویسے بجا طور پر ذکر کی تھا کہ اگر ہائیڈل پروڈیکٹس جیلے آزاد کشمیر ویچ لگے انکلوڈنگ منگلہ ڈیم یعنی اس پر آزاد کشمیر گورنمنٹ کی رائلٹی دیتی جائے پلس اے ہے کہ جڑے وفاقی ٹیکسیزن انہوں پر ایٹی پرسنٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ نا شیئر ہے او یعنی ایٹی پرسنٹ پے کیتا جائے پلس یعنی جڑے کشمیر کونسل نا بجٹ ہے اور کشمیر کونسل نا جلے ٹیکسیزن اوہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی پروائیڈ کیتے جائے تے آزاد کشمیر کی نو ڈاؤٹ پھر یعنی پاکستان گورنمنٹ نے ایڈ نہیں میں یعنی اتھا ایک ذکر کرنا چاہنا کہ جڑے چودری یسین صاحب نے آوالے نال یہ ہے کہ چودری یسین صاحب ایک پوائنٹ بڑا ریلیونٹ ریز کی تھا کہ ازاد کشمیر نا بجٹ جالا نا غیر متوازن بجٹ ہے یہ الگ بات ہے کہ جلائینا نا پہلا بجٹ سی وہ بھی غیر متوازن سی اور اس وچوی انتظامی اخراجات بہت زیادہ سن اور ترقیاتی اخراجات بہت کام سن وہ بھی غیر متوازن سی مثلا یہ جلائی بجٹ ہے میں اتھا ہوں کہ فیکٹس اور فگر پیش کرنا چاہنا کہ ازاد کشمیر نا بجٹ ہے فورٹی سیون بلین جی فاضل زیاد صاحب اور اس بجٹ بجٹ ہے یعنی ازاد کشمیر جلی سٹیٹ انکم ہے سٹیٹ انکم ہے وہ تقریبا کوئی بارہ عرب نے لگ بگا یعنی تقریبا ون فورٹھ سٹیٹ انکم ہے اس تو بعد اس تو بعد ازاد کشمیر نا جڑا یعنی سارا انحصار اگین وفاقی گورنمنٹ نے فائننشل سپورٹ پر ہے مثلا یعنی یہ ہے کہ کشمیر کونسل اے جڑا بجٹیاں آمدن نے ذرائع متجین کی تیجان ریاستی ذرائع بارہ عرب کشمیر کونسل یعنی ساڑھے چار عرب کشمیر کونسل ہیں ٹیکسیز تو شیئر ملسی ازاد کشمیر گورنمنٹ کی ساڑھے چھے عرب وفاقی جڑے ٹیکسیز انہ یعنی ایٹی پرسنٹ ساڑھے چھے عرب وفاقی گورنمنٹ نہیں طرف ہوں انہ کی ملسی پلس ساڑھے بارہ عرب یعنی وفاقی گورنمنٹ انہ کی سپورٹ کرسی تو کور بجٹ ڈیفیسٹ یعنی اس ازاد کشمیر گورنمنٹ جیڑی ریل انکم ہے بارہ عرب ہے اگر ٹیکسیز نا ایساوی اگر ملائی کن ہو ایک ویتری چوبی عرب جڑیہ نا اے انکم منیا گیا اگر ٹیکسیز فائدل گورنمنٹ ایٹی پرسنٹ انہ کی پی کریا کشمیر کونسل چوپے کریا اس تو علاوہ انہ کی ایڈ بھی دیا پھر بھی انہیں نہیں آمدن جڑیہ رہا اوہ کئی تری چوبی عرب نے لگ بگ بنی ہے اس نے باوجود بجٹ ڈیفیسٹ ہے ایک چیز اور اس وچ سب تو بڑی پرابلم یہ ہے کہ ازاد کشمیر گورنمنٹ سارا انحصار یعنی مجموعی طور پر وفاقی گورنمنٹ پر اور وفاقی گورنمنٹ سارا انحصار آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین بینک یونیسکو یونیسیف ایک بہر نیاد آرہے پر ہے وفاقی گورنمنٹ خود شدید مالی مشکلات میں شکار ہے مثلا ست خرب نہ انہوں نے یعنی بجٹ ڈیفیسٹ ہے ست خرب نہ اس کی کور کرنا ہیستا ہے یعنی وی ای ٹی ٹیکسز فارن ایڈ وغیرہ وغیرہ میں سمجھنا کہ ازاد کشمیر نے جڑی علاعتن ماروزی علاعتن جڑی انکم نے صورتحال ہے اس پرچ انہ کی مثلا سنتالی عرب بجٹ یعنی فگر پیش کرنا ٹھیک ہے جی سنتالی عرب بجٹ ریکارڈ بجٹ پیش کر دیا گیا بھئی آپ کی آمدنی تو بارہ عرب ہے آپ کی آمدنی بارہ عرب ہے باقی سارا ہی نسار فاکی گورنمنٹ پر کر رہے ہیں فاکی گورنمنٹ خود جو ہے کرزو میں ڈوبی ہوئی ہے اور ایک چیز میں کلیر ایک چیز کرنا چاہنا کہ مثلا یہ جڑی صورتحال ہے جب پچھلے سال نے جڑی صورتحال سی کہ فاکی گورنمنٹ یعنی سپورٹ کرنی چاہی سننی کی تھی ٹھیک ہے اس نیو وجوات کچھ معاشی وجوات اور کچھ سیاسی وجوات کہ آزاد کشمیر جڑی گورنمنٹ ہے جڑی پاکستان نیو گورنمنٹ ہے انہ نے تلقات مسائلی نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی اس پر ڈسکس کرنی اس وقت یعنی ضرورت نہیں ہے لہٰذا یہ ہے کہ جس طرح سابقہ مثلا پانچ ارب ڈیفیسٹ سی اور آزاد کشمیر نے گزشتہ دو تین مہینے آزاد کشمیر گورنمنٹ کل ملازمین کی تنخواہ ادا کرنا ہے ایسے کوئی جس اور میری کال نوٹ کر لو کہ مثلا چار چھے مہینے آخری چھے مہینے آزاد کشمیر گورنمنٹ شدید ترین معاشی اور مالی مشکلات سنی گلہ سالان 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 موجود ہیں ناظرین سالان سالان وزیراعظم سالان سالان سال 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 بیٹھک نے ویچھ ٹائم کٹ ہے ساری بیٹھک اس ہے تجسو کی خوش آمدید بھی اپنے ہوں صدار صاحب بجٹ پیش ہوئی چکیا تو سا اس بجٹ کی کیونکہ اوپزیشن ڈی ہے وہ آنے جی کے غیر متوازن بجٹ ہے تو سا اس بجٹ کی کسی تک نہیں ہو اے تھوڑے وقت مجھتا ہے اس بجٹ پر پوری تفشیر نال گال نہیں ہو سکنے دیکھنے بڑی خوفناک صورتح آلہ جڑی ازاد کشمیر نے بجٹ چاہے اس راستہ ہے کہ جڑا غیر ترقیاتی بجٹ ہے جی وہ کوئی چھے گناہ زیادہ ہے اور جڑا ترقیاتی بجٹ ہے وہ کوئی یعنی میں اس طرح سمجھا سکا ہوں کہ یا کیا سکا ہوں کہ چھے عرب یا جڑا ہی نہ کیا ہے جی کہ گیارہ عرب پر بجٹ ہے گیارہ نہیں ہے پیشلے سال نے گیارہ عرب سی ترقیاتی جڑا ہونا سنٹر گورنمنٹ نے چھے عربی جی انہوں دیتا لیکن اگر گیارہ عربی بنیا جائے کہ جی وہ دین گے کہ اے جلا غیر ترقیاتی بجٹ ہے وہ کو ستتی تھتی عرب رپیہ بننا جی اور اے ایسی خوفناک صورتح آلہ ہے کہ میں دون لفظہ میں چکے دون لائنہ میں چکے ایک ہے وہاں کہ ستتی تھتی عرب رپیہ نہیں اسٹیبلشمنٹ جی ہے نا وہ خرچ کرے گی ایک گیارہ عرب رپے یعنی گیارہ عرب رپیہ خرچ کرنے آستا ہے میں بڑھا کے لسنا گیارہ عرب گیارہ عرب نہیں ہے لیکن چلو اگر مان لیں وہاں کہ گیارہ عرب ہے جی ترقیاتی بجٹ ہے تو اسنوں خرچ کرنے آستا ہے تھتی عرب رپے یا تھتی عرب تو زیادہ نہیں ہے ایڈوستیشن چاہیے نہیں ہے اور یہ سارے ایک لکھ ملازمان جس نے ملازمان پرشنالان میں بھی شامل شاملان وزیراعظم شامل ہے صدر شاملان ایک لکھ آدمی جلا ہے اس نے پر سارا وجہ جلا ستی ستی مدد کرنی وفاقی گورنمنٹ چلو جلا کوئی ایسا دینی دینی لیکن ساڑے انتظامی اخراجات کیا زیادہ نہیں تینے زیادہ ہے تو سا جس لئے وزیراعظم سو جلیت سانا دو سا نانٹین ایٹی فائیو نے ویچ اس لئے تسا پہلے آٹھ وزیر رکھے پھر تسا انہوں کی چار بڑھائی بارہ کی تھی لیکن آج نے دورنے ویچ تسانی حکومت ہے تسانی جماعت نے حکومت ہے تا پھر اتنے زیادہ وزیر کیا بنائے گئے تھائی وزیر ہے نسیرت سنگل میں اس پر ہمیشہ اعتراض کی تھا اور یہ ساری ابتداز صدار عبدالکیوں خان صاحب شروع کی تھی جس وقت ہو پرائم منسٹر صاحب اور آج جو وقت ہو گیا پھر میں کہنا وقت کم ہے کہ میں جس وقت نے اعتراض کیتا تو کہ میں لگے کہ تحریک آزازی کشمیر واسطہ ہے جو رہے ہیں نا اے ضروری ہیں میں کہے کہ جی کیا ہے اس وقت اٹھارا سا نا انہوں نے آئی تک کوئی اٹھائی باتی ہم میں کہا جی کہ کیا ہے اٹھارا بٹالین فوج نہیں ہے کہ اگر اس ویچو ایک کٹایا تھا بٹالین فوج کاٹوئی جیسی اے محض بانہ سازی ہے اور میں سمجھ دیکھو سبترنا جلا آئین سے جیلی اس میں مجھے صرف آزاز کشمیر نے ترہا ہے وزیر سے جسے صدر کیوں صدرزن اور مہنجڑا انیسو پچاسی نہیں ہے کو مجھے اس میں ساتھ آٹھ وزیر رکھے دوزار ایک ریچوی مہنجڑا ہے نا ساتھ آٹھ وزیر کیتے یہ انتہائی ناباکول بجٹ ہے اور انتہائی ناباکول میں فاروق ایدر ٹھی کہ آسان پرائیم سٹیلن میں انہوں نے آمی ہے لیکن ایک طرف سے بجٹ پیش کر رہے ہو تین دن تا نے ایک وزید جڑانا وزیر نا اضافہ کیتا ہے ایک خاتون انہوں نے بنائی جس طرح کیا جائے کہ اس تو بغیر ملک لیسی چل سکنا وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے خاتون بلکہ وہ سپیشل سیٹ پر آئی ہوئی اس واسطہ ایک قصور جڑا ہے وہ اکومت نہ بھی ہے پارٹی نہ بھی ہے اور صادیانا ایک قصور ہے لیکن میں اس میں کم باز کم جڑا ہے نا شامل نے ہمیشہ اعتراض کرنا رہاں اور قدے میں نے کہا گیا کہ جی اجلہ ہے نا اکومت روٹہ سائز کرنا جماعت روٹہ سائز کرنا لیکن ہے بڑی سنا اکلا سندہ صدایں دنیا ہے اس نا مطلب ہے کہ تُساہ unboxing نے آپ کی جماعت کو ناولادہ سمجھنے ہو یا قومت کو ناولادہ سمجھنے ہو یہ نہیں میں میں بالکل میں رہا خورت ناس ہون سمجھنہ اپنے آپ لو لیکن انہا گللنوں میں پسند نہیں کرنا اور میں حمایت نہیں کرسکنا خواہ جماعت نے بندے ہون یا اکومت نہیں بندے ہون ہونا میں ہمایت نہیں کر سکنا جماعتنا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اس قسم نے تب کتے جان کے جڑے معاشرے ہوتا ہے جو لوگوں نے غریب لوگوں نہ جڑے ہیں نہ وہ سارا پیسہ ایک طرف جڑے ہیں نہ کر کے تو اس نو فضل خرچیوں بھی جڑے ہیں سدا صاحب سدا صاحب جو کہہ سمجھ نہیں ہو کہ ایجڑا ایجڑے وزیر بنائے جانے وزیر وزیراعظم نے اپنی سواپ دیدی پر آئی یا ایک جماعت نی طرف زور ہے کہ سارے مجھے وزیر بنائے جان اس لئے ازاد کشمی نے اندر ان بھی وزیراعظم نے اپنی سواپ دیدی ہے کہ انہیں سارے کی وزارت دیو گھڑیوں دیو انہ کی انہ کی نوکی ملازم دیو اے 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 پرائی منسٹر نے اپنا فیل ہے اے 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 وفاق نہ نہیں ہے بلکہ وفاق تک ہرے نہیں چاہے گی